ایک ویسن ہے کہ جو لیسن ہم یاد کرتے ہیں تو وہ ہفتے بعد دس دن بعد کیوں بول جاتا ہے اس کا اے فیکٹر تو یہ ہے کہ ہم چیز کو سمجھ کر ہی نہیں یاد کرتے کہ یہ کہا کیا گیا ہے کیا اس کو ہم اپنے وائیڈے کے اندر لکھا جا سکتا ہے لکھ سکتے ہیں دوسرا ہے جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کوئی آج تکر امی ابو رو بلے آئے امی ابو یاد رہتا ہے رشتے دار یاد رہتے ہیں ماں بو یاد رہتے ہیں اور فلان جناب وہ پوپی کرچی پہ بھی رہتی ہے اور نہ تو وہ بھی یاد رہتے ہیں کہ فلان پوپی رہتے ہیں کیوں کیونکہ اس کو یاد ہم کرتے رہتے ہیں کوئی نہ کوئی کرواتا رہتا ہے جب آپ کو اندیشہ ہو کہ یہ لیسن ہمیں بھول جانے والا ہے ہمیں سمجھ رہی ہے تو پھر وہ لیسن کو ذرا رپیٹ دو چار منٹ کے لیے دیکھ لو اس دیل میں رہے گا آپ اگلے دن جب لیسن کوئی اور دیکھیں اس کو بھی ایک بار دیکھیں آپ کو پتہ ہے یہ جب بھی وہ قرآن حفظ کیا جاتا ہے تو پیچھے سے بار بار پیٹ کیا جاتا ہے بار بار پیٹ کیا جاتا ہے تو کیا وہ بولتا ہے اور کوئی ایسا کاری جو وہ بار بار پیٹ نہیں کرتا ہے بہت سارے آپ نے آپ کو دیکھیں گے وہ بول جاتے ہیں سنبیتی وجہ سے پیٹ نہ کرنے کی وجہ سے اسی حفاظت کے ایک سی ایس ایس کی تیارنگ ہو رہی تھی تو وہاں پر ایک ٹیچر سے کسی نے کوئیسن کیا کہ یہ جو زیادہ نمبر لینے کا طریقہ کار بتائیں زیادہ نمبر کیسے لیے جا سکتے ہیں تو اس نے کہا یہ بڑا آسان طریقہ ہے اس نے کہا ساری دنیا خجل ہو اور یہ آسان کیسے ہے جنہا یہ بڑا مشکل طریقہ ہے اس نے کہا مشکل نہیں ہے تو بتایا کیا ہے پھر وہ طریقہ اس نے کہا آپ نے چیزوں کو ربائس ہی اتنی بار کر لینا ہے آپ کے نمبر سو خفیصد وہ زیادہ عامل کرنے ہیں ایک بندہ ہے وہ لیسن کو دس بار پیٹ کرتا ہے ایک بندہ ہے بیس بار کرتا ہے ، ایک بندہ ہے چیز Jared Part 2 بار کرتا ہے اور ایک ایسا شخص ہے جو سو بار کرتا ہے اور ایک ایسا شخص ہے جس نے دو سو بار کیا ہے کور پکا ہے بھی سب سے زیادہ سو امین بار دوہ سو بار کرنے والا پکا ہے اور ہمیشہ اسی کے نمبر پیپر میں سب سے زیادہ آرہے کیونکہ اس نے اس چیز کو روائے نہیں اتنا دفعہ کرنی آئے کہ وہ بھول نہیں سکتا ہے جو مدنی کو دیا ہوگی تو اسی وجہ سے ضرورت صرف ان چیزوں کی ہے آپ نے چیز کو کتنی دفعہ روائے کیا مسعود ہو رہا ہے کم ہے اور تھوڑا سا کام ابھی مسعود ہو رہا ہے پوری نہیں ہوئی اور کم کام ہے مجھے یاد ہے جب ہم بی ایسی کارے تھے تو یہ ڈبل میٹ ایک ایک پڑا تف سبجیکٹ ہے تو ٹیچنز بڑے کام ملتے تھے اب جس کے پاس جاتا تھا تو وہ جن کے پاس جاتے تھے ہم تو انہوں نے مجھے کام کروانا تو انہوں نے سمجھ کام ہی لگتی تف سبجیکٹ ہونے کی وجہ سے تو میں نے اس کوئیسنل کو میں ایک کوئیسنل کو ایک بار کرنا نہیں مزا جلنا دوسری دفعہ تیسی دفعہ ایون کے دس دس پندرہ پندرہ مرتبہ میں نے وہ ایک کوئیسن کیا ہے لیکن کرنے کے بعد مجھے بڑی اچھی طرح کلیر تھا کہ یہ کوئیسن کیا ہے اس کو کرنا کی طرح اس میں سٹیٹمنٹ ہے اس میں فگرز ہے چیرمتی طرح مسئلوں کی طرح وہ کوئیسن تھے اور لیکن بہت زیادہ پریکٹس جب اس کی کی تو وہی کام جو بہت سٹوڈنٹ اس کو رتاو سمجھتے تھے اس میں اچھے بلے مارک ساتھ تھے تو بات یہ ہے اگر نمبر اچھے چاہیے رزلٹ اچھا چاہیے اور آپ چاہتے ہیں میری نمبروں کی تداد بہت زیادہ ہو میں واقعی کلاس کے اندر بریلنٹ سٹوڈنٹ میں ہو تو پھر آپ کو چیز کو اتنی بار روایت کرنا پڑتا اگر ایک لائک پندر دس بار کرتا ہے آپ پندرہ بار کرو پھر آپ نے اس سے آگے نکھنا تو آپ لائک پندرہ دس بار کر رہا ہو لائک کہنا ہو میرا فوان سے گزارہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ دس بار والے نے آگے نکھنا اگر اس سے آگے نکھنا پندرہ دس بار کر رہا ہو دوسرا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایک ٹائم پہ ایک مندل پہ پہنچ جائیں ایک ٹائم پہ مندل یہ ہے سٹارٹ یہاں سے اب دیکھیں اگر یہاں تک پہنچنا ہے تو سو لوگ بھی ہو سو بچے بھی ہو سو گاڑیا بھی ہو اگر سپیڈ ایک جیسی ہے تو ایک مطل پہ نہیں پہنچے گے کیوں بھی ایک وقت پہ سب ہی پہنچے گی ہمارے سٹوڈنٹ کا پرابلم یہ ہے کہ یہ سارے سٹوڈنٹ چاہتی ایک وقت پہ پہنچنا ہے لیکن سپیڈ ہر ایک ہی ڈیفرنٹ ہے بھئی جب ڈیفرنٹ سپیڈ ہے تو پھر آپ ایک وقت پہ نہیں پہنچ سکتے اس وجہ سے اگر ایک وقت پہ ایک جیسی نمبر لے رہے ہیں اور آپ لوگ پھر آپ کو ایک جیسی سپیڈ بنانے پڑے گی ایک جیسی لکھائی کرنی پڑے گی ایک جیسا وقت گزارنا پڑے گا ایک جتنی میند کرنی پڑے گی اگر اتنی ہوگی تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ آپ کے نمبروں اور ان کے نمبروں میں کوئی خاصا دو چار نمبر کا یہ کوئی ڈیفرنس نہیں ہوتا ہے لیکن یہ کوئی فرق ہے نہیں ہے جب آپ کا جو سپیڈ کا کام کرنے کا ہر چیز کا سٹائل ایک جیسا ہے تو پھر آپ دیکھ لیں کہ ہر چیز ایک جیسی لکھ ہمارا ہر ایک کا طریقہ کا دو دفرن ہوتا ہے ایک بچہ کلاس میں سیریس ہے دوسرا نان سیریس ہے کیسے نان سیریس اچھی نمبر لے لے گا بھئی ایک بچہ بریک کے اندر پڑ ہے دوسرا بچہ بریک کے اندر پڑ ہی دے گا کیسے بریک کے اندر نا کام کرنے والا اچھا نمبر لے لے گا ایک بچہ کرمے جا کر چار گھنٹ پڑتا ہے ایک بندہ جاتا ہے بلکل بھی نہیں پڑتا تو کیسے وہ چار گھرزے والوں کو کمپیٹ کر پائے گا ایک بچہ ہر وقت وہ اپنے نولج کی اپنے بکس کی اپنے چیزوں کی بات سے کرتا رہتا اور ایک بندہ ایسا ہے جو بزار کرتا رہتا ہے اپنا وقت ضائع کرتا رہتا ہے کوئی گیم کی بات کرتا ہے تو کیسے بپراب بنائیں پھر ہر ایک کو اس چیز کو سمجھ لینا چاہیے نمبر ایک جیسے چاہیے بات ایک جیسی کرو نمبر ایک جیسے چاہیے وقت ایک جیسا گزارو نمبر ایک جیسے چاہیے ہینڈ رائٹنگ ایک جیسی کرو اگر آپ کو سارا کچھ سیم چاہیے تو پھر اس جیسا سیم کرو سیم ہو کرو لیکن پرابلم یہ سننے کے لیے دیان ہے لیکن سیم کرنے کے لیے دیان نہیں ہے بعد کا سلوشن تب ہی نکلتا ہے جب اس پہ آپ نے پریکٹیکلی طور پر عمل کرنا شروع کرنا ہے جب پریکٹیکلی طور پر عمل کرو گے تو ہر چیز کا سلوشن ہمارے پاس مجھوڑ اب ایک بندہ آپ بڑا نماز ہو کہ اچھے کپڑے پہن کے سارا کوئی جناب سوٹرڈ بوٹرڈ آتا ہے تو ایک بندہ جو نہائی نہیں ہے وہ کہے دیکھو جھرے آپ بندہ زیادہ سونا نہیں لگ رہے ہیں وہ کیسے کہا تو نہیں اس نے زیادہ جو نہ وہ اپنے آپ کو تیار کیا اب آپ کو پتا ہے ایک بندہ میک اپ کرتا ہے ایک بندہ میک اپ نہیں کرتا ہے زیادہ سونا میک اپ کرنا نہیں لگے گا میک اپ کسی چیز لیے کیا جاتا ہے کہ وہ کمی کو میک اپ کا مینی کیا ہے میک اپ کمی کو پورا کرنا تو کمی کو پورا کرنے کے لیے فی میرز میک اپ کرتی لیکن آپ لوگ کمی کو پورا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرو نا ہینڈ رائٹی کو ٹھیک کرو آپ زیادہ بڑھ لو یہ آپ کا میک اپ ہے اس لیے جب کرنا ہے میک اپ تو کوئی دور تک تو نظر آنی پھر اوئی چمکا اوئی لسکا پھر گیا سمجھ آنے گی نا